بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد تمام اہل اسلام اہل حق اہل سنت و جماعت کی خدمت میں فقیر اور تقصیر جمیل احمد صدیقی عرض گزار ہے کہ کچھ عرصہ قبل وطن عزیز پاکستان میں عقیدہ نبوت کا مسئلہ کھڑا ہوا سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مبارکہ قبل از چالیس سال اس کے منکر مماتی دیوبندی حضرات تھے جیسے مودودی صاحب غلام اللہ خان وغیرہ لیکن چند سال قبل آل سنت و جماعت کے اندر اس مسئلے کو مولوی محمد الشرف سیالوی صاحب نے کھڑا کیا اور ان مماتی دیوبندیوں سے بھی بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل از چالیس سال نبوت مبارکہ کا انکار کیا اور اس زمن میں انہوں نے اپنے موقف کہ دلائل تحریری صورت میں جامعہ محمدیہ بکھی شریف میں پیجے کہ ان کی تصدیق کی جائے ہم نے پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ یہ عقیدہ غلام اللہ خان اور مودودی وغیرہ کا ہے ہم نے انکار کیا اور حضرت قبلہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشدید دامت برکات العالیہ نے چھ ستمبر دو ہزار نو سرکودہ شہر میں مولوی محمد شرف سیالوی صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے وقت تیہ کر دیا اور ہم اس مسئلے پر ان سے جا کر بات کرنا چاہ رہے تھے دلائل میں تبادلہ خیال کرنا چاہ رہے تھے کہ علامہ مفتی محمد طیب عرشد اور علامہ محمد فاروق بندیالوی اور پھر بندیال شریف ان اس وساطت سے پھر وہ پروگرام کینسل ہوا کہ آئندہ سیالوی صاحب اس مسئلے کو نہیں بیان کریں گے لیکن کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے اس مسئلے پر باقاعدت کتاب چھاب ڈالی کتاب چھپنے کے بعد مجھے لاہور باٹی گیٹ میں ایک جلسے میں شرکت کا موقع نصیب ہوا وہاں محواز کے لیے حاضر ہوا تو سیالوی صاحب کے کچھ بہیخا شاگرد یا علامانیں اس مسئلے پر بات کی جن میں مفتی غلام حسن صاحب بھی ہیں ایک اور دو تین دوست بھی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مناظرہ کر لیں لہذا سیالوی صاحب کی تعیید سے منڈی باودین میں آ کر انہوں نے مناظرہ تیع کیا جس کی شرائط اور تحریر موجود ہے یہ 18 جنوری کا تھا تو ہم الحمدللہ تیاری کے ساتھ جامعہ نعمیہ لاہور میں حاضر ہوئے کثیر تعداد میں اکابر علماء بھی موجود تھے حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حضرت قبلہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی مناظر اعظم مولانا عبدالطواب صدیقی حضرت علامہ مولانا سید ریاض الحسن شاہ صاحب چکوال والے اسی طرح کے اور دیگر جید علماء کرام رابی ریان شریف کے علماء لاہور شہر سے علماء دیگر عزلہ سے علماء موجود تھے الحمدللہ آل سنت و جماعت کے موقف کی صداقت کا یہ غلبہ تھا کہ سیالوی صاحب نے لاہور کی حدود میں بھی قدم نہیں رکھا چیئے جائیں کہ وہ جامعہ نینی میں آتے اور مناظرہ کرتے علماء نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے آل سنت کو فتح تعاف فرمائی ہے پھر تاریخ فیدائیان ختم نبوت کے زیر احتمام حضرت علامہ مولانا خادم حسین رزوی صاحب نے جامعہ نومانیہ میں جشن فتح بھی کیا جس میں حضرت قبلہ حجت علیہ السلام پیر سید محمد الفان شاہ صاحب مشہدی اور مجھ فقیر کی گفتگو ہوئی میں نے موقف پیش کیا اس کے اجمالی دلائل بھی پیش کیے اور اپنے موقف کا اعادہ بھی کیا بعد از ہی میں نے کتاب بھی چھاپ دی اس مسئلے پر اپنی تحریر التبشیرات فی نبوت سید القائلہ جو مختصر جامعہ اور الحمدللہ مضبوط اور ناقابل تردید ہے ماں سوائے ایک منکرین کے اعتراض کے کہ وہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں آپ کی نبوت و ختم نبوت کی احادیث فرضی ہیں نعوذ باللہ من ذالک تاہم یہ ماجرہ ہوا اس کے بعد مولانا سید عامد اصد صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھی اسی موقف کی ہیں تو ان سے علامہ محمد ریاض جلالی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے مناظرہ تیہ کیا کہ آپ سے اس مسئلے پر فیصل آباد میں گفتگو کریں گے جو ڈنگا میں رہتے ہیں تو اب مناظرے میں دو تین دن باقی تھے کہ مولانا عبد المجید صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا سید عامد اصد صاحب نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے تحریراً حدیث پاک حقیقی معنی پر معمول ہے یاد آپ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ انٹرنیٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں آ جائیں تو ہم آپ کو اس کی کاپیوں بھی دے سکتے ہیں جو کاپی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اس وجہ سے وہ باس نہ کی اور نہ ہی اس کی ضرورت رہی پھر کچھ طلبہ جو فیصل آباد سے فقیر کے پاس آئے تھے تعلیم و تعلیم کے سلسلہ میں ان کے ذریعے سے پھر یہ باس تیہ ہوئی کہ مولانا سید عصد صاحب اسی موقع پر ہے ان کا یہ جو اظہار اور رجوع تھا یہ ان کے خیال میں جالی تھا لہذا پھر تیہ ہوا باس کا وقت تو پھر خود حضرت مولانا سید عصد صاحب نے مجھے ٹیلی فون کر کے کال ریکارڈ کروائی کہ میرا عقیدہ شیخ عبدالعق مددس دیلوی آلہ حضرت بریلوی محددس آزم فیصل آبادی اور حضرت غزالی زمان قازم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصریحات کے مطابق ہے لہذا آپ بھی سن لیں دیگر کو بھی بتا دیں یہاں کسی باس و تحویز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم مطمئن ہوئے کہ الحمدللہ مولانا سنی عالم دین ہے ان کا ایک تشخص ہے ایک سٹیٹس ہے اگر ان کے بارے میں اوہام ہو یا ان سے کوئی خطا ہو اگر وہ اپنے درست موقع پر ہیں آل سنت و جماعت کے موقع پر تو ہم اس عمر پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ رسول کا شکر ادا کرتے ہیں یہ ایک رویدات تھی جو اس مسئلے پر میں نے سب آل اسلام آل سنت و جماعت کی خدمت میں عرض کی موجودہ صورت آل میں کچھ ساتھیوں سے بوجھے حضرت مولانا سید آمد اسد صاحب کا موقع اور حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کا چیلنگ قبول کرنا وغیرہ باہم یہ معلوم ہوا ہے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو نکات حضرت مولانا سید آمد اسد صاحب نے پیش کیے ہیں وہ چھے اجزاء پر مبنی ہیں ان اجزاء کی روشنی میں حضرت مولانا سید آمد اسد صاحب سے کچھ وضاحت طلب کی جا سکتی ہے مگر اس پر مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وضاحت طلب ہو سکتے ہیں مگر ایسے نہیں ہیں کہ ان پر مناظرہ کیا جائے کیونکہ مناظرہ تب ہو سکتا ہے کہ کسی عالم میں بھی کوئی حضور کی نبوت کا منکر ہو تو ہم اس بات کا موقع رکھتے ہیں آل سنت و جماد تو پھر مناظرہ ہو سکتا ہے جب ایک آدمی نبوت کو مانے پھر بعض کی ضرورت نہیں ہے ان اعلات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید آل سنت و جماد کی جگر انسائی کا باعث بنے وقت کا ضیاب بنے ہاں اگر خدا نہ خواستہ مولانا سیدہ مدسط صاحب سیالوی صاحب کے موقع پر قائم انکار نبوت عالم نور میں عالم روح میں عالم دنیا میں چالیس سال سے پہلے یا چالیس سال کے بعد یا عالم قبر میں یا عالم حشر میں تو الحمدللہ دنیا کے کسی خطے کا کوئی منکر نبوت ہو تو ہم حضور کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان حالات میں جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے علماء کرام کی خدمت میں بھی اور آل سنت و جماعت کی خدمت میں بھی کہ ایسے ماحول میں مناظرہ یہ کوئی خاص جچتہ نظر نہیں آتا مولانا سیدہ عمد عصد صاحب اگر نعوذ باللہ یا کوئی اور انکار کے موقع پر ہو تو پھر مناظرہ صحیح ہے ورنہ اس کو بامی انداز میں بیٹھ کر سمجھ سمجھا لینا چاہیے میری دانس کے مطابق جو مولانا نے یہ چھے نکات پیش کیے ہیں جو سوشل میڈیا پر میں نے بھی سنے ہیں یا پھر خاص طور پر جو اس سے پہلے جو اپنے والد گرامی حضرت قبلہ مفتی محمد عمین رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلی بعض کے موقع پر انہوں نے اظہار کیا کہ میرا عدیث پاک کے حقیقی معنی پر ایمان ہے آل حضرت امام محمد رضا بریلوی کا رسالہ مبارکہ تجلل یقین بیانن نبی سید المنسلین سم اللہ علیہ وآل وسلم کی تصریحات پر مکمل اعتماد ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ان نکات کی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے پیش کر دیئے اب یہ نکات وضاحت طلب ہو سکتے ہیں مگر سریع انکار پر ان کو معمول نہیں کیا جا سکتا اور سریع انکار پر معمول نہ ہوں تو چندہ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے ایسے موقع پر مناظرہ یہ خامخہ وقت کا ضیاہ ہوگا اگر خدا نخواستہ مولانا انکار کی عقیدے پر ہوں نفس نبوت آپ کی ذات اقدس میں عالم نور سے لے کر عالم آخر تک یہ ثابت ہے کسی مرلے کے انکار پر ہوں تو پھر مناظرہ بھی ہونا چاہیے اور الحمدللہ کوئی بھی منکر نبوت ہو ہم خود اس کے لئے تیار ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کے لئے ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی شرف علام رسول قاسمی صاحب کے زر انتظام مناظرے کو قبول کیا جو سرودہ شہر کے مضافات میں منعقد کیا گیا جو بالکل خفیہ تھا انتظامی حالات کی وجہ سے چند چند افراد پر مشتمل تھا ہماری طرف سے مولانا سید جا احمد مشدی ساتھ تھے ایسی مفتی تی یا ورشد صاحب تھے اور چند علماء تھے ان کی طرف سے بھی جو مناظر تھے وہ مولانا جان محمد صاحب تھے جور آباد کے جو نصیر الدین صاحب کے نمائند تھے آمن سامنے بیٹھ کر منصفین کے سامنے جن میں حضرت مولانا غلام رسول قسمی صاحب منتظم بھی ہیں گوابی ہیں وہ منصف بھی ہیں وہ آج بھی موجود ہیں مولانا جان محمد صاحب سے جب میں نے عرض کیا اپنا موقف لکھیں پھر آگے شرائط لکھتے ہیں آپ کا موقف سیاروی صاحب کی کتاب ہے ہماری موقف ہماری کتاب ہے تب شیرات فی نقوبت سید القائنا تو جان صاحب کہنے لگے ہم کتاب کی ذمہ دار نہیں تو آپ لینے کے آئے ہیں یا سیاروی کی کتاب کی آپ ذمہ دار نہیں ہے اور کرنا کیا ہے آپ نے لہذا وہ گھبرا کر اس بہانے سے مسئل کو جایا گیا تو کمیٹی بنی کہ وہ کتابوں کا جائزہ لے کر علماء کے سامنے پیش کر کے موقف کی تصدیق کریں گے جو وہ کمیٹی نہ کر سکی معذرت کی اس کمیٹی نے پھر یہ تہہہ اگر کتابیں پڑھوا کر وہ فیصلہ نہیں کروا سکتے تو دوبارہ مناظرہ کروائیں گے ان دونوں کاموں سے وہ کمیٹی آجز آئی اس کمیٹی کے اندر بھی مولانا غلام عصور قاسمی صاحب مولانا سید زیام مشہدی صاحب مفتی طیب عرشد صاحب قلون کوٹ بکر والے یہ بھی شامل تھے تو یہ صورت حال ہے اس عقیدے کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آل سنت و جماعت کو اس عقیدے میں اجتماعیت کے ساتھ رکھے اسی میں اسلام کی آل اسلام کی عظمت ہے اگر خدا نہ خاصتہ آل سنت و جماعت کہلانے والوں میں سے کوئی آپ کی نبوت کا منکر ہو یا پھر کوئی پہلا منکر موجودی فکر کا غلام خانی فکر کا تو الحمدللہ ہم بھی اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ تعالی اصلاح حال فرمائے یہ گفتگو موجودہ صورت عالم میں اس لئے میں نے ضروری سمجھی تاکہ سب آل سنت و جماعت اس کی ماضی قریب کی تاریخ سے بھی آگا ہو جائیں اور اس زمن میں انہیں معلومات بھی نصیب ہو جائیں ہم آل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی نے جو کہ اور کتب عقائد کے اندر بھی موجود ہے مگر اردو جاننے والے سنت و جماعت بارے شریعت بھی پڑھ لیں تو تب بھی یہ عقیدہ سمجھا جائے گا اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبوت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و سلم کو عطا فرمائی اور نبی کو نبوت ملنے کے بعد وہ نبوت اس سے زائل نہیں ہوتی زوال کا قیدہ رکھنا یہ کفر ہے کتب کلام کے اندر تصریح موجود ہے امام ابو شکون سالمی نے بھی ذکر فرمایا میری کتاب تبشیرات فی نبوت سید القائنات کے اندر یہ سارے تذکرے اور حوالہ جات موجود ہیں ہاں البتہ اس نبوت کے تبلیغی مناسب تبلیغی احکام یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقررہ مقصوص وقت پر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخہ میں گئے تفسیر رول بیان میں عمر مبارک سولہ سال تھی چند سال کی عمر میں حضرت یعی سائی میں کتاب تھے پنگوڑے میں حضرت عیس علیہ السلام فرماتے ہیں آتانی الكتاب مجعلنی نبی خدا نے مجھے نبی بنایا ہوا ہے نعوذ باللہ من دالک انکار کا عقیدہ بڑا مولک اور بیانک ہے اور جو ضروریات دین کے انکار پر مبنی ہے جو سرحتم قفت کی طرف جاتا ہے اللہ تعالی سب آل اسلام کو اپنے اسلاف کے طریقے عقیدے پر قائم رکھے اور عقیدہ نموت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ان نکار کی روشنی میں میں پھر یہ گزارش دورانا چاہتا ہوں کہ علماء ان نکار پر اگر مولانا سینا صاحب قائم ہے تو بیٹھ کر بامی گفت و شنید سے اس سے سمجھا سمجھایا جائے یا کوئی وضاحت طلب کی جائے مناظرے کے اعتمام تب ہی مناسب ہے جب ایک طرف انکار ہو دوسری طرف اقرار ہو اللہ تعالی سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے مما عدی اللہ اللہ